الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہر کی صدائیں موتیوں کا تاج القول البدی میں ہے انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور علی رحمت اللہ الغفور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامعہ مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمایا الحمدللہ عز و جل میں کسرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مجھے مجھے اسلامی بھائیو حضرت سیدنا قابل احبار رحمت اللہ تعالی علی ایک عظیم تابعی بزرگ تھے اسلام آوری سے قبل اب یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے آپ رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاہیشہ کے ساتھ کالا مو کر کے جب غسل کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگیں تجھے شرم نہیں آتی کیا تُنہیں توبہ کر کے یہ آہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا یہ سن کر اس پر رکتاری ہو گئی اور وہ روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا اب کبھی بھی اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں بارہ افراد اللہ عز و جل کی عبادت میں مشکول تھے یہ بھی ان میں شامل ہو گیا کچھ عرصے کے بعد وہاں قہد پڑا تو نیک بندوں کا وہ کافلہ بھیزا کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف ہوا وہ شخص خوف سے تھررا اٹھا اور کہنے لگا میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے مجھے اس سے شرم آتی ہے یہ رک گیا اور بارہ افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئیں اے نیک بندوں تمہارا رفیق کہاں ہے انہوں نے جواب دیا وہ کہتا ہے اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے نہر سے آواز آئی سبحان اللہ اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں ایدہ دے بیٹھے مگر پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت تر کر دے تو کیا تمہاری اس سے سلوح نہیں ہو جاتی تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشکول ہو گیا ہے لہذا اب اس کی اپنے رب عزیز و جل سے سلوح ہو چکی ہے اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے حتیٰ کہ اس شخص کا وہیں انتقال ہو گیا اس پر نہر کی صدایں گونج اٹھیں اے نیک بندو اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناو تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عزیز و جل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے صبحوں ان سب کا وہاں سے کوچھ کرنے کا ارادہ تھا جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں بارہ سرو یعنی ایک درخت جو سیدھا اور مخروطی یعنی گاجر کی شکل کا ہوتا ہے کہ خوبصورت قد آور درخت کھڑے ہیں یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عزیز و جل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان کے سائے میں ہی پڑے رہے ہیں چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشکول ہو گئے جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا حتیٰ کہ سب وفات پا گئے بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اللہ عزیز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اللہ عزیز و جل دیکھ رہا ہے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ عزیز و جل کتنا رحیم و کریم ہے جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے اللہ عزیز و جل دیکھ رہا ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کا سلسلہ پچھلی امت کے مومنوں میں بھی تھا بار بار توبہ کرتے رہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جب گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ عزیز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لے اگر بتقاضے بشریت پھر گناہ کر بیٹھے تو پھر توبہ کر لے پھر خطا ہو جائے تو پھر توبہ کر لے اللہ عزیز و جل کی رحمت سے ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو اس کی رحمت بہت بڑی ہے یقیناً گناہوں کو معاف کرنے میں اس کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بس ہمیں توبہ و استغفار کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں معلوم ہوا توبہ کرنے والے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بہرحال ہمیں بارگاہ رب زلجلال میں ہر دم جھکا رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کیا صرف نیک لوگ ہی جنت میں جائیں گے رحمت کی بات آئی ہے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نادانی میں کہہ دیتے ہیں جنت میں صرف نیکیوں کے ذریعے ہی داخلہ ملے گا اور جو گناہ کرے گا وہ لازمی طور پر جہنم میں جائے گا رحمت سے بکشے جانے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی یقینا یہ شیطان کے وسوسے ہیں ورنہ میں اپنی طرف سے رب عز و جل کی رحمت کی بات کہاں کر رہا ہوں سنو سنو اللہ عز و جل پارہ ڈبل بارہ پارہ ٹوئنٹی فور سورة زمر آیت ففٹی تھری میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے نافرمانیوں کے ذریعے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے حدیث قدسی ہے خدا رحمان عز و جل کا فرمان رحمت نشان ہے سبقت رحمتی غضبی یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے بھائی جان استاز زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن عزا خان علی رحمت الرحمان اپنے ناتیا دیوان زوق نات کے اندر بارگاہ خدا رحمان عز و جل میں ارز کرتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی تُو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب عاجز بندے کی حکایت بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت بہت 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 ہی بڑی ہے وہ بظاہر کسی چھوٹی سی ادا پر راضی ہو جائے تو ایسا نواستہ ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا چنانچہ کتاب التوابین میں ہے حضرت سیدنا قابل احبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دو آدمی مسجد کی طرف چلے ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا مگر دوسرے پر خوف خداوندی عز و جل تاری ہو گیا اور وہ باہر ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں گناہگار اس قابل کہاں جو اپنا گندہ وجود لے کر اللہ عز و جل کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں اللہ عز و جل کو اس کی یہ آجزی پسند آگئی اور اس کا نام صدیقین میں درج فرما دیا یاد رہے صدیق کا درجہ ولی اور شہید سے بھی بڑا ہوتا ہے نادم بندے کی حکایت اسی طرح کی ایک حکایت کتاب التوابین صفحہ 83 پر لکھی ہے ایک اسرائیلی سے گناہ سرزد ہو گیا وہ بے حد نادم ہوا اور بے قرار ہو کر ادھر سے ادھر بھاگنے لگا کہ کسی طرح اس کا گناہ معاف ہو جائے اور پروردگار عز و جل راضی ہو جائے اللہ عز و جل کی بارگاہ رحمت میں اس کی بے قراری بھری نادامت کو شرف قبولیت حاصل ہوئی اور اللہ عز و جل نے اس کو ولایت کے اعلی ترین رتب صدیقیت سے نواز دیا شرمندگی توبہ ہے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے شرمندگی توبہ ہے حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں پر نادامت وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی سے بڑی عبادت بھی نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ عبادت نہ کی جائے یہ سب اللہ عز و جل کی مشیعت پر ہے کبھی نادامت کام کر جاتی ہے تو کبھی عبادت چنانچہ روزہ دار ڈاکو روز الریاحین میں ہے حضرت سیدہ شیخ ابو بکر شبلی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں میں قافلے کے ہمراہ ملک شام جا رہا تھا راستے میں ڈاکو کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسواب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی سارے ڈاکووں نے نکال کر کھانا شروع کر دیا مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا میں نے پوچھا سب کھا رہے ہیں مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے اس نے کہا میں روزے سے ہوں میں نے حیرت سے کہا تم لوٹ مار بھی کرتے ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو سردار بولا اللہ عزوجل سے سلوح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے حضرت سینہ شیخ شبلی علی رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد میں نے اسی ڈاکوں کے سردار کو احرام کی حالت میں توافع خان کعبہ میں مشغول دیکھا اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا میں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں ہو وہ بولا جی ہاں میں وہی ہوں اور سنیے اسی روزے نے اللہ عزوجل کے ساتھ میری سلوح کروا دی ہے ہر پیر شریف کو روزہ رکھیے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو معلوم ہوا کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر ترک نہیں کر دینا چاہیے کیا پتہ وہی چھوٹی نظر آنے والی نیکی اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہمارے دونوں جہاں سور جائیں اس ہکائے سے نفلی روزے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی بے شک ہر ایک کسرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی طاقت نہیں پاتا تاہم کم از کم ہر پیر شریف کا روزہ تو رکھی لینا چاہیے کہ سنت ہے نیز نیک بنانے کے عظیم نسخے مدنی انعامات میں سے 58 و 58 و مدنی انعام بھی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی سے وابستہ کثیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس مدنی انعام کے مطابق پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سنت دھکرتے ہیں اور عاشقان رسول کے ہر دل عزیز سو فیصدی اسلامی چینل مدنی چینل پر ہر پیر شریف کو براہ راست یعنی لائیو منا جاتے دعائے افطار کا سلسلہ ہوتا اور عاشقان رسول کے افطار کرنے کے روح پرور منظر دکھایا جاتا ہے آپ بھی بنیت سواب مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دے کر خوب سواب کا عظیم خزانہ لوٹی ہے آتش پرس گھرانے کا قبول اسلام آئیے لگے ہاتھو مدنی چینل کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں بمبئی ہند کے جہانگیر نامی ایک خبرو نوجوان فلمی اداکار کے بیان کا لبے لباب ہے ہمارا سارا گھر آگ کی پوجا کیا کرتا تھا ایسے میں مدنی چینل ہمارے لئے گویا پیغام نجات بن کر آیا قصہ یوں ہے کہ میری امی بڑے شوق سے مدنی چینل دیکھا کرتی تھی ایک بار میں نے سوچا کہ آخر امی جان اتنی دلچسپی کے ساتھ سبز امام والے مولاناؤں کی باتوں کو کیوں سنا کرتی ہے لاؤ میں بھی تو دیکھوں کہ یہ مولانا لوگ کیا بولتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ٹی وی پر مدنی چینل لگایا مدنی مذاکرے کا سلسلہ تھا مجھے بہت اچھا لگا میں غور سے سنتا رہا مدنی مذاکرے کی باتیں تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہوتی رہیں میرے دل کی دنیا زیرو زبر ہونے لگی اور میرا ضمیر پکار پکار کر کہنے لگا جہانگیر تو غلط راہ پر بھٹک رہا ہے اگر رجا چاہتا ہے تو سبز امام والوں کا سچا دین یعنی مذہب اسلام قبول کر لے الحمدللہ عزوجل میں نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davetislami.net پر رابطہ کیا اور مسلمان ہو گیا میں نے دعوت اسلامی کے عشاعت ادار مکتبت المدینہ سے بھی رابطہ کیا انہوں نے میری خوب رہنمائی فرمائی ان کے حسن اخلاق نے مجھے بے حد متاثر کیا اور اللہ عزوجل کی رحمت سے اب ہمارا سارا گھر اسلام کے دامن میں آ چکا ہے میں رات کے تین تین بجے تک مدنی چنل پر آنے والا مدنی مذاکرہ دیکھتا رہا ہوں اس میں ایک بار داڑی رکھنے کی ترغیب سن کر میں نے داڑی بھی بڑھانی شروع کر دی ہے اور بمبئی کے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر اسلامی نظریات و نماز وغیرہ عبادات کی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں مدنی چنل لائے گا سنت کی گھر گھر میں بہار کرد مولا دو جہاں میں ناظرین کا بیڑا پار سوالو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد میٹے میٹے اسلام بھائیو بات بہت دور نکل گئی اس روزے کی برکت اور اللہ عزوجل کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا تھا سبحان اللہ ڈاکوں کے سردار کو روزے نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا روزے کی برکت سے اسے ہدایت بھی ملی اور عبادت و ریاضت کی سعادت بھی ملی بکشش کا بہانہ کیمیائی سعادت میں حضرت شیخ کتانی قدسہ سر رہن نورانی فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بھی کا یعنی اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمانے لگے میری عبادتیں اور ریاضتیں تو کام نہ آئیں البتہ رات کو اٹھ کر جو دو رکع تحجد پڑھ لیا کرتا تھا اسی کے سبب مغفرت ہو گئی رحمت حق بہا نامی جوید رحمت حق بہانہ می جوید یعنی اللہ عزوجل کی رحمت بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی بلکہ اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونتی ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو فرائز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی عادت ڈالنی اور خصوصاً تحجد تو ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے کیا معلوم تحجد میں اٹھنے کی مشقت بارگاہ الہی عزوجل میں قبولیت پا جائے اور ہماری مغفرت کا بہانہ بن جائے بعض مسلمان ضرور جہنم میں جائیں گے خبردار اس رحمت بھرے بیان کا مطلب کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اللہ عزوجل کی رحمت بہت بڑی ہے لہذا اب نمازیں چھوڑ دو رمضان کے روزے بھی مت رکھو ٹی وی اور انٹرنیٹ کے روبرو بیٹھو اور خوب فلم اٹرامے دیکھو خوبت نکاحی کرو اللہ عزوجل کی رحمت بہت بڑی ہے اب ماں باپ کو ستانہ شروع کر دو خوب گانیاں بکو مسلمانوں کی خوب گی بتے کرو مسلمانوں کے دل دکھاؤ بد اخلاقی کے سابقات سارے ریکارڈ توڑ دو اللہ عزوجل کی رحمت بہت بڑی ہے داڑی مدوا دو یا خشخشی داڑی رکھو چوری کرو ڈاکہ ڈالو ظلم و ستم کی آندھیاں چلا دو خوب شراب پیو جوا کھیلو بلکہ جوا اور منشیات کا اڈا ہی کھول ڈالو جو جو گناہ ابھی تک نہیں کر پائے مال اللہ عزوجل وہ بھی کر ڈالو کیونکہ اللہ عزوجل کی رحمت بہت بڑی ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اللہ عزوجل آپ پر اپنا خوب فصل و کرم فرمائے اور آپ کو بے حساب بکشے آمین اس طرح شیطان کان پکڑ کر آپ کو اپنی اطاعت میں نہ لگا دے یاد رکھئے جہاں اللہ عزوجل رحیم و کریم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے جہاں وہ نکتہ نواز ہے وہاں بے نیاز بھی ہے اگر اس نے کسی چھوٹے سے گناہ پر گرفت فرمالی تو کہیں کہ نہ رہیں گے خبردار 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 یہ تیہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کے سبب داخل جہنم بھی ہوں گے امین اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت لرزہ و ترسہ رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جہنم میں جانے والوں کی فہرس میں ہمارا نام بھی شامل ہو فاروق آدم کی مدنی سوچ امام العادلین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی سوچ پر قربان جائیے کہ امید ہو تو ایسی اور خوف بھی ہو تو ایسا چنانچہ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ عزوجل سب بندوں میں سے صرف ایک کو داخل جہنم فرمانے والا ہو تو میں خوف کروں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں اور اگر اللہ عزوجل سوائے ایک کے سب کو جہنم میں داخل فرمانے والا ہو تو میں امید کروں گا کہ جہنم سے محفوظ رہنے والا وہ ایک بندہ میں ہی ہوں بہرحال اللہ عزوجل کی رحمت سے مایوز بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غزب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے بندوق کی ایک گلی میں آپ کو اپنی بات اقلی دلیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثلا اس وقت اس اجتماع میں دس ہزار اسلامی بھائی موجود ہوں اور کوئی دہشتگرد قریبی مکان کی چھت پر پسٹول لے کر کھڑا ہو جائے اور اعلان کرے کہ میں صرف ایک گولی چلاتا ہوں اگر لگے گی تو صرف ایک ہی کو لگے گی باقیوں کو کچھ نہیں ہوگا کیا خیال ہے صرف ایک ہی کو تو گولی لگنی ہے کیا بقیہ 9999 اسلامی بھائی بے خوف ہو جائیں گے ہرگز نہیں بلکہ ہر ایک اس خوف سے بھاکھڑا ہوگا کہ کہیں کسی ایک کو لگنے والی وہ گولی مجھے ہی نہ آ لگے امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آگ کی جوتیاں یاد رکھئے جب یہ تیشدہ امر ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو آخر ہر مسلمان اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیا جائے خدا عزوجل کی قسم بندوق کی گولی کی تکلیف جہنم کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں مسلم شریف میں ہے جہنم کا سب سے حل کا عذاب یہ ہے کہ معذب یعنی عذاب پانے والے کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی اور تپش سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھی پر ہے بخاری شریف میں ہے کہ اللہ عزوجل بروز قیامت سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا جو کچھ مال و دولت وغیرہ زمین میں ہے اگر وہ تیری ملک ہوتا تو کیا تو عذاب سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ فدیے میں دے دیتا تو وہ کہے گا ضرور یعنی سب ہی کچھ دے ڈالوں گا کہ کہیں یہ آگ کی جوتیاں میرے پاؤں سے نکلتی ہوں بس کسی طرح بھی اس عذاب سے مجھے چھٹکارہ مل جائے کیا سب سے حل کا عذاب برداشت ہو جائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سوچو بار بار سوچو اگر کسی چھوٹے سے گناہ کے سبب یہی سب سے چھوٹا اور حل کا عذاب کسی پر مسلط کر دیا گیا تو اس کا کیا بنے گا مثلا کسی کو گالی دی حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے پھر بھی اگر اس جرم کی پاداش میں سب سے حل کا عذاب ہی ہو گیا تو کیا ہوگا ماں باپ کو ستانے کے جرم میں کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے مگر اس جرم پر بھی اگر سب سے حل کا عذاب ہی ہو جائے تو اس کی برداشت قسمیں ہیں اسی طرح روز مرہ کیے جانے والے گناہوں پر غور کرتے چلے جائیے جھوٹ بولنے کے سبب کسی کی غیبت کرنے کے سبب چغل خوری کے سبب حرام روزی کمانے کے سبب نشا کرنے کے سبب فلمیں اور ڈرامیں دیکھنے کے سبب گانے باجے سننے کے سبب بلکہ ٹی وی پر صرف عورت سے خبریں سننے کے سبب اگر سب سے حل کا عذاب ہو گیا تو کیا ہوگا وہ عورت بھی کتنی بدنصیب ہے جو چند سکوں کی خاطر ٹی وی پر آ کر خبریں سناتی ہے کاش اس کو یہ احساس ہو جاتا کہ میرے ذریعے لاکھوں مرد بدنگاہی کا گناہ کر کے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر کے اپنی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرنے کا سامان کر رہے ہیں اور اس سبب سے میں خود بھی بہت زیادہ گناہگار ہوئی جا رہی ہوں بہرحال جو اس طرح اپنے دل کو بہلاتا ہے کہ میں نے تو صرف خبروں کے لئے ٹی وی رکھا ہے وہ کان کھول کر سن لے کہ مرد کا اجنبیہ عورت کو دیکھنا یا عورت کا اجنبی مرد کو بشہوت دیکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو اگر ٹی وی پر صرف خبریں دیکھنے سننے کے سبب ہی جہنم کا حلقہ عذاب مسلط کر دیا گیا اور آگ کی جوتیاں پہنا دی گئیں تو کیا بنے گا اپنے اندر اصلاح کا جذبہ بیدار کرنے کے لئے اپنا ذہن بنائیے کہ اگر بغیر شرعی عذر کے میں نے نماز کی جماعت تر کر دی اور سب سے حلقہ عذاب دے دیا گیا تو میرا کیا ہوگا اگر بے پردگی کر لی اپنی بھابی سے بے تکلفی کی یا اس کو قصدن دیکھا اسی طرح چچی تائی ممانی سالی خالہ ذات مامو ذات پھوپی ذات چچازہ تائیازہ سے پردہ نہ کیا ان کے سامنے بلا تکلف آتے جاتے رہے ان کو دیکھتے رہے ان سے ہس ہس کر باتیں کرتے رہے اور ان جرائم میں سے کسی ایک گناہ کی حد تک پہنچنے والے جنم کی پاداش میں اگر پاؤں میں آگ کی جوتیاں ڈال دی گئیں تو کیا بنے گا جی ہاں بھابی چچی تائی ممانی وغیرہ وغیرہ جن کا تذکرہ ہوا یہ سب اجنبیاں اور غیر محرمہ عورتیں ہیں ان سے اور ہر اس عورت سے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے جن سے شادی ہو سکتی ہے اسی طرح عورت بھی تمام غیر محارم رشتے داروں سے پردہ کرے جہنم کے خوفناک عذاب کی جھلکیاں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اپنے آپ کو کم از کم چھوٹے اور حل کے عذاب سے ہی ڈرا دیجئے حالانکہ جہنم میں ایک سے ایک خوفناک عذاب ہیں چنانچہ دعوت اسلامی کے اشارتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب بیانات اتاریہ جلد 2 صفحہ 293 سے 297 پر ہے وہ بندہ بھی کتنا عجیب ہے جو یہ جانتا ہے کہ دوزخ سخت ترین عذاب کا مقام ہے پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں اہل جہنم کو جو مشروب پینے کیلئے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائیں نہ اناج اگے نہ پھل جہنم کے سامپ اور بچھو بے حد خوفناک ہیں حدیث شریف میں ہے جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سامپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے تو چالیس سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی وہ لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف چالیس سال تک باقی رہے گی ترمیزی کی روایت میں ہے جہنم میں سعود نامی آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی ستر برس کی راہ ہے کافر جہنمیوں کو اس پر چڑھایا جائے گا ستر برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے پھر اوپر سے انہیں گرایا جائے گا تو ستر برس میں وہ نیچے پہنچیں گے اسی طرح ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عذاب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس پر واقعی تعجب ہے آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دینا ہے جو اس کی رنگینیوں میں گم اور اس کی لوٹ مار میں مصروف ہے جہنم کی خطرناک غزائیں لذیذ غزائیں مزے لے لے کر کھانے والوں کو جہنم کی بھیانک غزاؤں کو نہیں بھولنا چاہیے ترمیسی کی روایت میں ہے دو زخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی تو یہ بھوک ان سارے عذابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں وہ مبتلا ہیں وہ فریاد کریں گے تو انہیں دری یعنی زہریلی کاٹے دار گھانس میں سے دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نجات دے پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں پھندہ لگنے والا کھانا دیا جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں پھندہ لگے نوالے کو پانی سے نگلتے تھے چنانچہ وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کے زمبور یعنی سنسی سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جب وہ ان کے موں کے قریب ہوگا تو ان کے موں بھون دے گا پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کارڈ ڈالے گا ایک اور حدیث پاک میں ہے زقوم یعنی تھوہڑ جو کہ دو زخیوں کو کھلایا جائے گا کا ایک کطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کے تمام چیزوں کو تلخ و بدبودار بنا کر خراب کر دے آہ جہنم میں ایسا ہولناک عذاب ہونے کے باوجود آخر انسان گناہوں پر اتنا دلیر کیوں ہے نہ مایوس ہوں نہ بے خوف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو خوف خداوندی عز وجل سے لرز اٹھئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے ہمیں اللہ عز وجل کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غزب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے دونوں ہی صورتوں میں تباہی ہے جو کوئی رحمت خداوندی عز وجل سے مایوس ہو گیا وہ بھی ہلاک ہوا اور جو گناہوں پر دلیر ہو گیا اور پکڑ میں آ گیا تو وہ بھی برباد ہوا بہرحال غیرت و مروت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جس پروردگار عز وجل نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور اس کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہر دم وابستہ رہتے ہوئے ان کی سنتوں کو اپنایا جائے کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یارب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یارب کب گناہوں کے مرسے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یارب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یارب آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلائے بھائیوں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاجداری رسالت شہنشاہ نبوت مصطفی جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شاہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا صلواللحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد عیادت کرنا رسول محترم کی سنت مبارکہ ہے کہ اکتیس حروف کی نسبت سے عیادت کے تھرٹی ون مدنی پھول آٹھ فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ون مریض کی عیادت کرو نمبر ٹو جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر پچھتر ہزار سیونٹی فائف تھاؤزن فرشتوں کا سایا کرتا ہے اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ بٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھاپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھاپے رہے گی نمبر ثری جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تجھے بشارت یعنی خوشخبری ہو تیرا چلنا اچھا ہے اور تُو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا نمبر فور جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا نمبر فائف جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر اپنے مسلمان بھائی کی سواب کی نیت سے عیادت کی تو اسے جہنم سے ستر سال سیونٹی ائرز کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا نمبر سکس جب تو مریض کے پاس جائے تو اسے کہہ کے تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے نمبر سیون مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی نمبر ایٹ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو سات بار سیون ٹائمز یہ دعا پڑھے اَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ اَنْ يَشْفِيقِ اگر موت نہیں آئی تو اسے شفا ہو جائے گی مریض کی عیادت کرنا سنت ہے اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گرا یعنی ناگوار گزرے گا ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں پھر بھی عیادت کیجئے اتباع سنت کے نیت سے عیادت کیجئے اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑھوں تو وہ بھی میری تیمارداری کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا کسی کی عیادت کے لیے جائے اور مرس کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں مثلا تمہاری حالت خراب ہے اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمائی کیجئے باتچیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے مریض کے گھر والوں سے بھی اظہارِ ہمدردی کیجئے اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہوں کیجئے مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھئے اور اس کے لیے صحت و آفیت کی دعا کیجئے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی عادتِ کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لَا بَأْسَ تُحُورٌ انشاء اللہ تعالی یعنی ترجمہ کوئی حرج کی بات نہیں اللہ تعالی نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے مریض سے اپنے لئے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے مفسرِ شہیر عقیب العمد حضرتِ مفتی احمد یارخان علی رحمت الحنان اس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جاوے تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے پھر زبان سے یہ یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے کہے اس سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رکھے رہے یہ ہاتھ رکھنا اظہارِ محبت کے لیے ہے مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیئے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہوں بیماری کے فضائل اور اللہ عزوجل کی رحمت کے تذکرے کیجئے تاکہ اس کا ذہن ثوابِ آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے پیادت کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے مریض کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیجئے خصوصا نماز کی پابندی کا ذہن دیجئے کہ بیماریوں میں کئی نمازی بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں مریض کو مدنی چینل دیکھنے کی رغبت دلائیے اور اس کی برکتوں سے آگاہ کیجئے مریض کو مدنی کافلوں میں سفر کی اور خود سفر کے قابل نہ ہو تو اپنی طرف سے گھر کے کسی فرد کو سفر کروانے کی ترغیب فرمائیے اور مدنی کافلوں کی وہ مدنی باہرے سنائیے جن میں دعاؤں کی برکتوں سے مریض کو شفائیں ملی ہیں مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھئے اور نہ شور و غل کیجئے ہاں اگر بیمار خود ہی دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو ممکنہ صورت میں آپ اس کے جذبات کا احترام کیجئے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مریض یا اس کے نمائندے سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ علاج بتاتے ہیں اور بعض تو مریض سے اسرار کرتے ہیں کہ میں جو علاج بتا رہا ہوں وہ کر لو فلان دوار لے لو ٹھیک ہو جاؤ گے مریض کو چاہیے کہ جس تس یعنی ہر کسی کا بتایا ہوا علاج نہ کرے کہ نیم حکیم خطرہ جان کسی کا بتایا ہوا علاج کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے مشورہ کر لے خبردار جو طبیب نہ ہونے کے باوجود علاج بتاتے رہتے ہیں وہ اس سے باز رہیں مریض کی عیادت کے موقع پر تحفے لانا امدہ کام ہے مگر نہ لانے کی صورت میں عیادت ہی نہ کرنا اور دل میں یہ خیال کرنا کہ اگر کچھ نہ لے کر جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لیے آگئے خالی ہاتھ بھی عیادت کر ہی لینی چاہیے نہ کرنا سواب سے محرومی کا باعث ہے آپ عیادت کے لیے جاتے ہوئے اگر پھل اور بسکٹ وغیرہ تحائف لے جانے لگیں تو مشورہ ہے کہ مکتبت المدینہ کے مطبع کچھ مدنی رسائل بھی لے جا کر مریض کو پیش کیجئے تاکہ وہ ملاقاتیوں اور اگر اسپتال میں ہو تو پڑوسی مریضوں اور ان کے عزیزوں کو تحفتن دے سکیں بلکہ ذہ نصیب مریض خود بھی کچھ مدنی رسائل حدیتاً منگوا کر اس غرص سے اپنے پاس رکھ کر سواب کمائے فاسق کی عیادت بھی جائز ہے کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے مرتد اور کافر حربی کی عیادت جائز نہیں فی زمانہ دنیا میں سارے کافر حربی ہیں بد مذہب یعنی غیر مرتد کی عیادت کرنا منعہ ہے ہزاروں سنت سیکھنے کے لئے مکتبت المدینہ کی مطبوع دو کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب باہر شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور عداب حدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھئے سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلیں کافلے میں چلو ختم ہوں شامتیں کافلے میں چلو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد موسیقی 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 موسیقی